السلام علیکم ایفریوان ویلکم بیک تو آر چینل ہمزہ این بانو ان یوکے تو گائز آج کی میری ویڈیو کچھ دن پرانی ہے جب میرا لاسٹ اگزام تھا سمیسٹر وان کا یہ ویڈیو تب کی ہے لیکن مجھے ایسا لگا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا بہت ضروری ہیں سپیشلی جو سٹوڈنٹ یوکے میں پڑھ رہے ہیں یا جو لوگ ریسنٹ انٹیک میں آئے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت امپورٹن ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے میری چینل کو کرلیں سبسکرائب تاکہ ہر ایسی انفرمیٹیوز آپ تک پہنچ سکیں تو گائز کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہمارا اگزام ہو گیا آن لائن اگزام تھا سیونٹی پرسنٹ جس کا ویٹش تھا اگزام کا اس کے علاوہ سائنمنٹ پریزنٹیشن سب کچھ ہو گئی یہ لاسٹ اگزام تھا یہ اگزام جب ہم نے دے دیا تو بہت سارے سٹوڈنٹس کو ویڈاوٹ ریزرٹ ایک ای میل آ گیا جو کہ اکیڈیمک اوفینس کا تھا ان سٹوڈنٹس نے کیا یہ تھا جیسے کہ آپ لوگ بھی سوچتے ہوگے کہ آن لائن اگزام ہے تو بہت ایزی ہے چیٹ جی پی ٹی انہوں نے یوز کیا تھا جیسے ایک ہی لیپٹو پہ چیٹ جی پی ٹی اور ان کا کینویس اوپن تھا اگزام سے چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤ آنسر چیک کرو اور پھر ایکزام پہ آکے آپ وہاں پہ مارک کر دو اس طرح ہاں سے ایکزام ہوا تھا بٹ گائز آپ لوگ اس چیزے الیٹ ہو جاؤ ہرٹ فور شائر میں ریسنٹ جو اپ ڈیشن انہوں نے اپنے سسٹم کی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا سسٹم ہے کہ آپ اپنے جہاں پہ آپ نے کینویس اوپن کیا وہاں پہ کوئی بھی ٹی بھی یوز کر رہے ہو انہیں سب پتا چلتا ہے سب چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کیا ٹی بھی یوز کر رہے ہو اس طرح چائر جی پیٹی یوز کرو گے دیفینیٹلی انہیں وہ پتا چلے گا اور اگر ہرٹ فور شائر میں ہے تو آبویسلی باقی یونیورسٹیز نے بھی اپ ڈیشن کی ہوگی تو آپ لوگ اس چیز سے اویر رہو چائر جی پیٹی یوز کر کے آپ کو ڈائریکٹ اکڈیمک افینس کا میل آئے گا جس میں آپ کو وہ اس کورس میں فیل کر دیں گے جو کہ میرے فرنڈز کے ساتھ ہوا ہے اور وہ فیل ہو گئے ہیں اب وہ نیکسٹ جو اپنا انٹیک لیں گے اس کورس کا اس میں وہ اس اگزام کو کلیر کریں گے تو ویڈاوٹ ریزرٹ انہیں ڈائریکٹلی فیل کر دیا گیا تو آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس کو مائنڈ میں رکھئے ایسے گلتی مت کریں اپنے آن لائن اگزامز کو بھی پلیز سیریس لیں اف آپ نے کوئی گوگل سے ہیلپ لینی بھی ہے کچھ تو یہ اپنا ٹاب نہیں چینج کریں دوسری ایپس اپنے اس جوائس میں نہیں یوز کریں تو یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی اور یہ ویڈیو اپنے ان فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں جو انڈرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ